یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ Wevers of Madani channel You are watching the Madani news of Dawat al-Islami These are the headlines بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت al-Islami سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت al-Islami سے کیوں پیار ہے شیخ دریقت امیر احال سنت انکھوائرز about the health of the mother of Adil al-Tari دعوت al-Islami سے یوں پیار ہے اترابیت اجتماع is held amongst the shopkeepers of the global Madani merkez Fejzane Medina دعوت al-Islami سے یوں پیار ہے Senior journalist Sabir Khan Abbasi visits the global Madani merkez Fejzane Medina دعوت al-Islami سے یوں پیار ہے شخصیات Madani halka is held in Islamabad political and social personalities participate دعوت al-Islami سے یوں پیار ہے And now the details Recently in a video message شیخ دریقت امیر احل سنت دامت برکاتہم العالیہ inquired about the health of the ailing mother of Mubalik دعوت al-Islami Adil al-Tari through him He also offered dua for her recovery Take a look الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفیہ عنحوس کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے عدیل التاریخی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجِ عصف نے آپ کی والدہِ ماجیدہ کی بیماری کی اطلاع دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امِ عدیل کی بیماری دور فرما پریشانی دور فرما درد دکھ دور کر دے ان کو شفاہ کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ امِ عدیل کو صحتِ کلی دے سبر دے اس پر عجر دے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محازی doing عدیل بھائی سبر شکِ بھائی سے کام لیجئے اور امی جان کی خدمت میں پیچھے مت اٹھئے ان کی خوب خدمت کیجئے اللہ تعالی اس کا آپ کو عجر عطا فرمائے گا آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار مکتب المدینہ کے مطبوع کتاب گل دستہ درود السلام صفحہ نمبر دو سو اکتالیس سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں بساوقات ہماری نظر میں بظاہر چھوٹا سا گناہ جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری بربادی آخرت کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون ہے انہوں نے بتایا یہ لوگوں کی چھول خوری کرنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکے ہوئے دیکھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزامِ گناہ لگایا کرتے تھے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد عدیل بھائی نیت کر دیجئے کہ امی جان کی صحتیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے امی جان اگر اجازت دیتی ہوں تو چلد ایک ماہ کے مدنی کافلے کی سفر کی ترقیب فرما لیجئے اور گلدستہ درود و سلام جو اس کے چھ سو ساٹھ صفقات پر مشتمل ہیں یہ خرید کر اس کو تیس ان ایک ماہ کے اندر پڑ بھی لیجئے اور ہو سکے تو بارہ عدد خرید کر اس کو تقسیم کر دیجئے بہت پیاری کتابیں درود و سلام کے فضائل بھی ہیں اور بھی بہت سارے مدنی گلدستیں یہ ترے سٹھ بیانات پر مشتمل کتابیں گلدستہ ہے درود و سلام صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہو سکے تو امی جان کو میرا سلام عرض کرنا سب گھر والوں کو اور اس تاری بھائیوں کو بھی میرا سلام صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تربیتی اجتماع وزہل امی جاندی اسلامی بھائیوں جو اون شاپس اراؤنگ گلوبل مدینی مرکز فیزان مدینہ این باب المدینہ کھراچی پاکستان رکنہ شورہ سید لقمان تاری مدد ظلوہ العالی پریزنٹی مدنی پرلز سننت کی بہارائی فیزان مدینہ سننت کی بہارائی فیزان مدینہ رحمت کی گھٹا چھائی 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 لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے کیوں جھومے نہر بھائی فیزان مدینہ کیوں جھومے نہر بھائی فیزان مدینہ مدینہ فزیر رضا تاری مدد زلہ العالی اور حاج محمد امین تاری مدد زلہ العالی مدینہ چینل کے وہ ناظرین جو تنظیمی ذمہ داری بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مدینی پھول بہت فائدہ مند امیرال سنت ارشاد فرماتے ہیں کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانا شروع کر دیں تو ہر طرف تعالیم قرآن کی بہار آ جائے گی اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ثواب کا امبار لگ جائے گا انشاءاللہ عزوجل تو جو پڑھنے والے وہ پڑھانا شروع کر دیں جو پڑھا رہے ہیں ان کے بھی مدرسط المدینہ للبنین کی جو ٹیسٹ مجلی سے ان کی ذریعے ٹیسٹ ہو جائیں تو یوں بھی اس میں بہتری ہوگی ہمارے جو نگران ہیں ان کا مہانہ مشورہ کریں جو اس میں کمزور ہیں ان کی تربیت کی جائے یوں بھی بہتری ہوگی کابینہ ڈیویجن علاقہ سطح پر ذمہ داران کا تقرر کریں یوں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ عزوجل اور جہاں مدرسط المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں پر ہمارے نگران حاضری دیں وقتاً فوقتاً ان کی حوصلہ افضائی کریں اور اسلام بھائیں کو لانے کی ترغیبات دیں مقبول جگہ بھر میں ہو دعاوت اسلامی مقبول جگہ بھر میں ہو دعاوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا سینئر جرنلیس سابر خان ابباسی اور امتیاز علی شیخ وزیٹڈ ویرئیس ڈپارٹمنٹس مقبول مدینی مرکز فیزان مدینہ وہاں اے ریوز مدینی کے مدینی چینل بعد یہ وزیٹڈ مجلس نشرو اشاہت دعاوت اسلامی دعاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جنابیں عشق محمد کی خوشب پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے عشقانِ مصطفی دنیا میں کہلانے لگے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت آر چملی کی چھڑا کر عادتیں ذکری اور نہ تو تلاوت میں لگایا گے غمے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی کے مرکز کا دورہ کیا تو مجھے وہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہ سنی تھی نہ سیکھی تھی الحمدللہ ادھر وہ کام ہو رہا ہے جو اصل دین کی صورت ہے اور انشاءاللہ تعالی یوں ہی میں سب مسلمانوں کو اعزاء صحافی سب کو یہی بولوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یہاں کا دورہ کریں اور دیکھیں اس چیز کو کہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں انشاءاللہ نائنٹی سکس انہوں نے ادارے بنائے ہیں اللہ تعالی ان کے درجاتیں بلند کریں انشاءاللہ تعالی جنہوں نے ان کو مدد بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مقفرت فرمائے اللہ تعالی ان کو بھی خوشی آتا فرمائے مجھے بہت خوشی ہوئی آج آج فیضان مدینہ کا دورہ تھا ہماری ٹیم کے ساتھ اور آج یہاں آ کر ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور جہان میں آگئے ہیں جب دین اور اسلام کی تبلغ اس طرح دی جاتی ہے عام اور فہم الفاظوں میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور باپو جو اس کے بانی ہیں اور جنہوں نے دنیا کو روشناس کرائے کہ صلات و سنت کی جو تحریک ہے عالم کی تحریک وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہی ہے لوگوں کے طرز زندگی تبدیل ہو گئے ہیں قرآن آسان ہو گیا ہے دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہاں جو شعبہ جات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں واقعی خوشی ہوئی اور ایسا لگا کہ ترقی کے جو زینیں ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج کے طور پر جا انٹرنیٹ ہے جا موبائل فونز ہے ان کا جو استعمال ہو رہا ہے دین کے علاوہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک طرح کی برائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن آج جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واقعی اپنے دین سے دور ہو رہتے ہیں لیکن یہاں کے محسوس ہوا کہ ہم دین کے اور سنت کے قریب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حیمت و طاقت دے لمبی عمرتہ فرمائے علیہ السلام قادری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو یہ کام انجام دے رہے ہیں اور حقیقتاً میں تو یہ کہوں گا کہ محترم علیہ السلام قادری صاحب اس وقت اس دور کے ولی اللہ ہیں اور جس طرح ایک دوترا جو تشنگی کا شعبہ تھا میں دیکھتا تھا کہ خواتین کو اویرنس نہیں ہوتی تھی صحیح معینوں میں سنت کی نماز کی پڑھنے کی تعلیم کی شادی بیعوں کی بچوں کے مسائل کی تو وہ چیزیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے شعبہ ان کا الگ بنایا ہے جہاں خواتین فیض حاصل کر رہی ہیں اور اپنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی سے حل کروا رہی ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں دعوت اسلامی کے امیر امیر علیہ السلام جناب علیہ السلام قادری صاحب کو کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی ایمان کے ساتھ سلامت رکھے ان کا سائے ہم پر قائم و دائم رکھے مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حفظ حسان رضا تاری المدنی مددزلو العالی پیڈا ویزیٹ ٹو مولانا حاشم اشرفی فتح پوری اجام اشرف المدارس انکانپور ہند یہاں مدنی نیوز من اس جارنی انہیں ہند جارن من مقلت بدانی مولای صاحب و سلم دائما آبادا على حبيب بک خیر الخلق كله من ام هبات ریح من تلقائك ظیمات او او ماضل برقو فر ظلماء من اظام مولای صاحب و سلم دائما آبادا على حبيب بک خیر الخلق كله من فمالی عائنی کئن قلت اکففا هماتا ومالی قلب کئن قلت استفق یهیم مولای صاحب و سلم دائما آبادا على حبيب بک خیر الخلق كله من آیا حساب صبو ان الحب من کاتیم ما بینام ساجی من من هو موغ قاریمی پاکستان مدنی حلکہ وازحیل امانگس پرسنیلیٹیز at the residence of Dr. Akhtar during which رکنشورہ حاجی عزر التاری مددز اللہ العالی delivered a سنہ inspired بیان امانگس پرسنیلیٹیز اسلام آباد ساجی من من امانگس پرسنیلیٹیز امانگس پرسنیلیٹیز امانگس پرسنیلیٹیز ورکنشورہ حاجی عبدالحبیب التاری مددز اللہ العالی on this occasion a سنہ inspired اشتماع was also held besides this رکنشورہ also presented madani pearls to the participants of a 12 day madani course take a look madani 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 سنا کر تفریح کا احتمام کر کے جھوٹ بولنے والا کہتا ہے میں تو مزاق میں جھوٹ بول رہا تھا میں تو ایسے تفریح میں جھوٹ بول رہا تھا سوچئے یہ تفریح کہیں یہ مزاق آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے قبر کے اندر کر یہ یہ زمبور والا عذاب جو آپ کے اللہ نہ کرے جبڑے کو چیرنے والا عذاب ہو گیا تو کیا جواب دوگے خدارہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزق میں کتے کی شکل میں جائے گا حصد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا اور غیبت کے کرنے والا جہنم میں بدر کی شکل میں بدل جائے گا ارے سچے آقا کے غلام ہو یہ میلات کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے امام اہل سنت کا وہ شیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام کیا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے کیا میلاد منانے والا غلام جھوٹ بولتا ہے مدنی من فضل نبس حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لئے ساما بنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا ا 12 دے مدنی course currently continues amongst the foreigner islamic brothers at the global مدنی مرکز فزان مدینہ in باب المدینہ کراچی have a look at some of the visuals of the favorite course of شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربا یا رسول اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شیخ پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شیخ پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جاری مدنی کورس بارہ روزہ مدنی کورس میں شامل ہیں ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم علیہ نے اپنی مایاناس تصنیف نمبر تین سو نوے پر نقل کیا سوال ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس مو پھٹ نے بکا کہ آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا اس طرح کہنے والے کے لئے کیا حکم ہے جواب سنیے اور اپنے اپنے آپ پر بھی اور اس معاشرے پر بھی نظر کریں کیونکہ دعوت اسلامی یہ ہمیں جو سوچ دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو جواب سنیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے میرے آقا علیہ حضرت مزید آگے لکھتے ہیں میرے آقا علیہ حضرت امام علیہ السلام مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں استفسہ پیش ہوا کہ عمر نے یعنی کسی نے جان بوجھ کر کچری یعنی کورٹ میں جھوٹی گوائی دی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچری میں یعنی کورٹ میں آج کل سچ کون بولتا ہے جتنے جاتے ہیں سب ہی مجھوٹ بولتے ہیں اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا آلہ حضرت کا جواب سنیے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی جواب ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں آیا جھوٹی گوائی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ عزوجل اس کے لئے جہنم واجب فرما دے گا یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس ہے آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا یہ سریح کلمہ کفر ہے اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے اگر عورت رکھتا ہو تو اثر انو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی رسول اللہ قربانی رسول اللہ قربانی رسول اللہ قربانی رسول اللہ اور مدنی پر قربانی اجتماعی ملد مجھے اگرانی اور اسلامی بردر سنتوں کا میں چرچا کروں رات دینے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دینے ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار اسلامی بھائی قربانی گاؤں میں آئے کی محفظ سنکر میرے دل میں شوق آیا میں ایک موٹھی داڑی رکھنی کا شوق بدا کیا ریور مدنی چینل ریور مدنی نیوز دعوت اسلامی انشاءاللہ عزا و جل کریں مدنی چینل سنکر انشاءاللہ عزا و جل تحلیل دلائی سنکر انشاءاللہ عزا و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم یا اللہ عطا دعا و اسلامی کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب